کتاب الطہارت کی حدیث نمبر سات کے حوالے سے سوالات ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اس عقیدے کو سکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی دو بیٹیوں کی وجہ سے ذنورین بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی آپ نے ہی بتایا ہے تو کیا یہ تضاد نہیں ہے دونوں باتوں میں یہ تضاد نہیں ہے یہ آپ کے فہم کے غلطی ہے اگر عثمان غنی کو ذنورین کہا گیا دو نوروں والے اس کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں ان کے نکاح میں تھی اور انسان کو اپنی اولاں سے محبت ہوتی ہے بیٹے سے بیٹی سے اس کو وہ نور نظر کہتا ہے کہ میرے نظر کا نور ہے میرے دل کا نور سرور ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ حقیقی نور بن گئے وہ نور جو فرشتوں کا ہے کہ وہ نور جو سورج اور چاند میں ہیں وہ نور مراد نہیں ہے بلکہ محبت اور پیار ہو اور خجید اچھی لگے اس کو آپ نور کہہ سکتے ہیں یعنی جیسے علماء ہیں جو کسی علاقے کو اپنے علم سے روشن کرتے ہیں تو ان کو اس علاقے کا نور کہا گیا ہے اسی طرح عثمان غنی غزلن کو ذنورین کہا گیا تو یہ نور وہ نور نہیں ہے جو ملائکہ کا نور ہے یا سورج چاند کا نور ہے بلکہ اس نور سے مراد اظہار محبت اظہار شفقت ایک پیار کا طریق کہ فلان جو ہے وہ میرا نور ادھر ہے میرے آنکھوں کا نور ہے میرے دل کا نور ہے یہ نور مراد تو اللہ کے نبی بشر تھے قرآن پاک میں کہ آپ کہہ دیجئے بشر تم جیسا انسان ہوں اور یہ بات کئی مقامات پر مذکور یہ بات اور ہے وہ بات اور ہے یہ آپ کے اثر میں فاہم کی غلطی ہے نور کا اطلاق جو ہے وہ ہو سکتا ہے یعنی اس ان چیزوں پر جن سے آپ کو شغف ہو محبت اور پیار ہو اور جو یعنی کسی کسی طرح بھی معاشروں کو روشنی باہم پہنچائیں تو آپ اس کو اس معاشرے کا نور کہہ سکتے ہیں مگر وہ نور وہ مراد نہیں ہے جو نور ملائکہ کو حاصل ہے بلدہ ہوگا مگر وہ آمد ملائکہ وہی کے دیتا ہے موسیقی